ہیڈپونز لگا کر سونگ سننا کسی کو پسند نہیں ہے ہیڈپونز لگا کر سونگ سننا اور اس کے ساتھ میں ڈانس کرنا ہم سب کو پسند ہے اور یہ کافی مجھے دار بھی ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے جب ہم ایک گھنٹے تک ہیڈپونز لگا کر گانے سنتے ہیں یا سونگ سے سنتے ہیں تو اس سے ہمارے کانوں کو اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے جتنا ہم پانچ دن میں اگر نورمل سننے کی طاقت ہمارے کان کھو دیتے ہیں ہیڈپونز ضرورت سے زیادہ یوز کرنا ہمارے لئے پاگلپن کا صدا بھی ہو سکتا ہے تو آگے سے ہیڈپونز کو جب بھی یوز کرو تو دھیان میں رکھ کر یوز کر جائے گا کیونکہ جتنے ہی ہے ہمیں اچھے اور آنند لائک لگتے ہیں اتنے ہی ہے خطرناک بھی ہیں دوستو چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اور شیئر کر دو دھنے واد برف یعنی آئی سبھی کو پسند ہوتی ہے برف ہمیں جگہ جگہ پر دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں برف پسند ہوتی ہے تو برف پر شکیپ بھی کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے گرم پانی کی برف جلدی جمتی ہے تھنڈے پانی کے بجائے جبکہ تھنڈا پانی کی برف اگر جم جماتے ہیں یا نورول پانی کی تو وہ اسی جلدی نہیں جمتی ہے جتنی جلدی کی گرم پانی کی برف بن جاتی ہے کیا یہ آپ کو پہلے سے پتا تھا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چوکلیٹ کھانا ہمیں سبھی کو پسند ہے چوکلیٹ کا سواد ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا من اپنے ہاں پی للچنانے لگتا ہے کہ ہمیں چوکلیٹ کھانی ہے اس کے لئے ہمیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے سویچر لینڈ کے اندر ایک آدمی اوستن اپنے پورے ایک سال کے اندر دس کلو چوکلیٹ کھا جاتا ہے دس کلو چوکلیٹ اکیلا ایک آدمی کھا جاتا ہے یا بہت ہی زیادہ ہوتی ہے کسی انسان کے لئے اس کی صحت کے لئے بھی ہانی کارک ہوتی ہے لیکن سویچر لینڈ کے لوگ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اس کا صحت یہی راج ہے کہ وہ چوکلیٹ زیادہ کھاتے ہیں تو آج سے میں بھی زیادہ سے زیادہ چوکلیٹ کھانے کی کوشش کروں گا اور زیادہ سے زیادہ ہیلتی اور خوش رہنے کی کوشش کروں گا آپ کا کیا بیچار ہے آپ بھی کتنی چوکلیٹ کھا سکتے ہو اونٹ کی ایک آنکھ کے اوپر تین پرتے ہوتی ہیں جس سے کی اس کے آنکھوں میں دھول نہ جاسکے ریگستان کی ہواوں سے اس لئے اس کے آنکھوں کے اوپر تین پتلیاں ہوتی ہیں کیا آپ کو پتا تھا ایک عام انسان زیادہ سے زیادہ ایک دن تک سو سکتا ہے ایک ساتھ لیکن 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 کیا آپ کو پتا ہے گھونگا اگر چاہے تو وہ تین سال تک کنٹینو سو سکتا ہے وہ بھی بینا جاگے اور جب وہ جگے گا تو وہ جیویت رہے گا مرے گا بنی کیا آپ کو یہ پہلے سے پتا تھا کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ ایک انسان اپنی جیب سے کیا کیا غلط سے نہیں کر سکتا لیکن کیا آپ کو پتا ہے انسان کے جیب ہوتی ہے ہر جانور کے جیب ہوتی ہے اور سب ہی اپنے موہ سے جیب کو باہر نکال سکتے ہیں چھوٹی یا بڑی لیکن مگرمچ جس کا جبڑا اتنا مجبوط ہوتا ہے جس کے موہ میں جیب بھی ہوتی ہے وہ اپنے جیب کو اپنے موہ سے باہر نہیں اکال سکتا یہ پوسیبل ہی نہیں ہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے لیکن اس کے جیب اس کے جبڑے سے کبھی باہر نہیں آئے گی ہاتھی کے بچے کی اٹھ کے لیے ہیں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے ہاتھی کا بچہ کھیل سکتا ہے دوڑ سکتا ہے باگ سکتا ہے لیٹ کر بھی مستی کر سکتا ہے فوٹبول کے ساتھ اچھے سکتا ہے لیکن ہاتھی کا بچہ کبھی بھی جمپ نہیں کر سکتا ہاتھی یا ہاتھی کا بچہ کبھی بھی اچھل خود نہیں کر سکتا وہ دوڑ سکتا ہے جمین پر آسانی سکتا ہے لیکن وہ اچھل خود نہیں کر سکتا ہے کیا آپ کو پتا ہے جب مہچس کا آوشکار بھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے سیگریٹ جلانے کے لیے لائٹر کا آوشکار ہو گیا تھا تو لوگ لائٹر سے سیگریٹ جلاتے تھے جو کہ آج ایک سٹینڈرٹ کا کام آنا جاتا ہے آج آدی شیف پورو 1947 میں بھارت دیش کی کل جنسنگیا 35 کروڑ ہی تھی لیکن آج کے سمیہ پر ہم 125 کروڑ سے اوپر جا چکے ہیں اور جلد ہی 1500 کروڑ کو پار کر جائیں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیوات چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے